ایک شخص آیا کہا جی میں اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں لیکن شراب نہیں چھوڑ سکتا فرمایا پھر ہماری بھی ایک شرط ہے کیا ہماری شرط ہے کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے جھوٹ بولنے سے اشتناب کرنا تیرا کام ہے باقی شراب کی تو بات کر رہا ہے اس پر ہم گفتگو نہیں کرتے اب اس سے دل میں سوچا کہ یہ تو بڑا معمولی سی بات ہے جھوٹ نہ بولا کہ جیس ٹھیک ہے یا حسنہ میں تیار ہوں میں جھوٹ نہیں بولوں گا آپ نے اس کا ایمان قبول کیا چلا گیا قال میں پانچ چھ دن کے بعد آیا آپ فرمایا ہمیں کیا حال ہے کیسے رہا تمہارا سارا معاملہ کہا کہ اللہ کے رسول پانچ دن ہو گئے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا کہا کیوں تو تو یہ اہد کر کے گیا تھا کہ میں شراب نہیں چھوڑوں گا اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے مجھ سے یہ اہد لے لیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا تو میں نے یہ سوچا کہ پانچ دن کے بعد آپ کے پاس جب جاؤں گا اور آپ مجھ سے ہی پوچھیں کہ تُو نے شراب پی تو میں تو ایمان لانے کے بعد آپ کے مقام مرتبے کو پہچان گیا کہ آپ کا مقام مرتبہ کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور میں آپ کے سامنے کہوں گے جو میں نے شراب پی تو مجھے حیاء اور شرم آئی کہ میں نے کہا کہ نہیں میں رسول اللہ کے سامنے اس گناہ کی بات کروں گا اس لئے میری ہمت نہیں ہوئی میری حیاء نے مجھے روک دیا اور میں بغیر شراب پی آپ کے پاس آگئے